اے تشام صاحب آپ نے بھی پریس کانفرنس سے کی امپورٹنٹ تھی جو ابھی بلوچستان میں سارے معاملات ہیں وہ اسائٹ اگر ہم یہ والے معاملات پر بات کریں خاص طور پر اس آنگل کو لے کے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو نہ تو اس کی فیور میں ہے نہ اس کے اگینسٹ ہے یہ بیسکلی کیا چیز کلیر کرنے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے ہم نا دیکھیں پہلے تو اگر ہم سمیرائز کر لیں جو آج ان کی پریس کانفرنس تھی جس کا انتظار کل راست سے ہی ہو رہا تھا اور کل راست سے اسلام بات رہی تھی کا بڑی امپورٹنٹ باتیں کی جائیں گی اور پانچ چیزیں انہوں نے بڑا واضح طور پر جن پر انہوں نے بات کی ہے دہشتگردی پر بات کی ہے بلوچستان پر بات کی ہے عدلیہ ایکانومی اور پھر جو نیکسس بانی پی ٹی آئی عمران خان اور فیض امیر کا ان پر بات کی دیکھیں ہم نا یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا یہ بڑا واضح طور پر سوال کے جواب میں کہا کہ جی ہمارا کوئی جنڈانی سیاسی ہے ہماری کسی کے ساتھ افلییشن نہیں ہے اب بہت سارے حوالوں سے تو پہلے بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب دیکھنے والی بات ہے یہ کہ کس حد تک انہوں نے اپنے آپ کو الہدہ کر لیا ہے پولٹیکس سے آپ کو یاد ہے جنرل باجوا نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آج کے بعد ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت یا ہم پیچھے بیٹھ کے کچھ نہیں کریں گے تو نفیس آفیٹ تو میرا خیالہ ان کی بات میں وزن ہے دیکھا جاتا ہے کہ جی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے دیکھیں ہم نا وقت کم ہوتا ہے میں صرف دو ایشیوز پر بات کروں گا ایک جو ہے وہ دہشتر گردی کے حوالے سے بڑے سوالات ہمیشہ سے ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا سوال پوچھا گیا کہ جی کیا وجہ ہے کہ جی اتنے عرصے سے دہشتر گردی ہو رہی اور آپ کہہ رہے ہیں جی کانائٹک انٹیلیجنس بیس ایک سو تیس آپریشنل روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں تو کیا وجہ ہے دہشتر گردی پنپ رہی ہے انہوں نے لفظ یوز کیے انہوں نے کہا جی کلیر ہولڈ بیلڈ ٹرانسفر باتہ وہ کہتے ہیں ہم علاقے کو کلیر کرتے ہیں اس کے بعد کچھ دن کے لیے کچھ حرصے کے لیے ہولڈ کرتے ہیں پھر ہم اس کو بیلڈ کرتے ہیں اور ٹرانسفر کر دیتے ہیں بیلڈ کرنا اور ٹرانسفر کرنا یہ صوبائی حکومت کا اور لوکل گورنمنٹ کا کام اور کہتے ہیں بیلڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں جب ٹرانسفر کر کے ہم چلے جاتے ہیں کچھ حرصہ بیٹھ رہتے ہیں اس کے بعد پھر جو کام لوکل گورنمنٹ کا ہے سبائی حکومتوں کا وہ نہیں کرتے تو نتیجہ پھر دشتگردی آتی جیسے سوات میں اسی طرح ہوا اور جگہوں پہ ہوا تیرہ ویلی میں ہوا شاہ صاحب کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہاں کا کیا ہوا تو یہ بڑا واضح طور پر ذمہ داری وہ سبائی حکومتوں کو دے رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنا کام کر لیتے ہیں دشتگردوں کو ختم کر لیتے ہیں آپ نہیں کرتے دوسرا عدلیہ کو دوشتہ رہا ہے کہ انیس سو اٹھانوے کا اور کرمنل جسٹس سسٹم جو انیس سو پینتیس کا ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے اس کو چینج کیا جائیں جن لوگوں کو پکڑا جاتا ہے ان کے ٹرائل نہیں ہوتے تو وہ ذمہ داری ان پر اکانومی میں بات کی مجھے زیادہ میرا خیال ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں سب سے اہم بات ہے اہمنا جو سارے آپ نے دیکھا کہ فیض امید کے بارے میں کوئی سوال کا جواب نہیں تھا انہوں نے خود اس پہ بات کی کہ جی کوٹ آف انکوائری مقرر کی گئی اس کی مشاہد شاہد کے بعد پہ فیصلہ ہوا کہ فیلڈ کوٹ مارشن ان کا ہوگا پھر انہوں نے بڑا واضح طور پہ میرا خیال ہے فیض امید اور بانی پی ٹی آئی دونوں کے نشانے پہ تھے انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ جی کوئی شخص کوئی فوجی سیویلین کے ساتھ مل کے کوئی ایسا کام کرے گا ذاتی مفاد کے لیے اور اپنے سیاسی مفاد کے لیے یا کوئی سیویلین فوجی کے ساتھ مل کے کرے گا وہ دونوں ملٹری ایک کے تاعت انہوں نے مقدمہ چلایا جا سکتا ہے تو بڑا واضح طور پہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ آنے آندہ آنے والے دلوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کا ٹرائل ہو اور دونوں ملٹری ایک کے تاعت چلیں ایک اب میرا خیال ہے جو اس میں تذزیہ وہ فوری طور پہ نکل سکتا ہے ایک تو بڑا سٹرانگ میسیج ہے اپنا حکومت کے لیے کہ بھی آپ اپنا کام نہیں کر رہے سیاہ اپنا اقتصادی طور پہ آپ نہیں کام کر رہے ہم دیکھ لیں تین سو ساڑھے تین سو روپیہ جو انہیں سالانہ جمع کراتے ہیں ریونی کے مد میں بھی ہو جو جو ہمارے آدارے کام کر رہے ہیں وہ سارے فروٹ فول ہیں آپ اپنا کام نہیں کر رہے اپنا کام کر رہے اددیہ کو اس سٹرانگ میسیج دے دیا کہ جی آپ کے سے معاملات خراب ہیں میرا خیال ہے دہستگردی کے کانٹیس میں جس طرح بلوچستان کا احساس مرومی اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی ہے جو لفظ یوز کیا انہوں نے ریاستی جبر کا اس کو بھی بڑا واضح طور پر انہوں نے بتایا کہ جی اس میں لوگ اپنا نیریٹیب بناتے ہیں اور نیریٹیب بنا کے بیجتے ہیں بائی دیوئے آمنا اپنے ایک چیز نوٹ کی جو دو دن پہلے پریس کانفرنس ہوئی تھی کورک مادر کانفرنس میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی ڈیجٹل دہستگردی کا نام نہیں لیا اور آج انہوں نے بھی ڈیجٹل دہستگردی کا نام نہیں لیا اب انفرنسیز یور کے کیا ہو سکتی ہے اب سیاسی جماعتوں کو تو ایک میسیج آئے کہ جی آپ اپنا کام کریں اپنا کام کرتے ہیں اور میرا خیال ہے آخری بات آمنا یہ ہے کہ دہستگردی کی جنگ میں سب سے آگے جائیں گے اور دوسرا یہ کہ جو نظر آتا ہے کہ کوئی بات چیت پی ٹی آئی سی نہیں ہوگی سیاسی لوگوں سے بات کریں اور جو مخدمے آپ پر بننے ہیں اور جو ملیٹری ایٹ کے تحت آخری بات آمنا دیکھیں ایک اور بات کی گئی ان سے سوال پوچھا گیا کہ جب پتا چل گیا تھا آپ کو دو سال پہلے پتا چل گیا تھا تو آپ نے پھر ڈیجی آئی سیٹی منایا انہوں نے کہا کہ یہ بات غور کرنے والی بات اچھا جواب ہے ایوان آرمی چیخ کے لئے پوٹیشن کنڈیڈیٹ کا نام بھی تھا ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس میں کیونکہ آخری سے ہوتی ہے پرامیسٹر کی وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے جو آنا آرمی کی کوئی ریزرویشن ہوتی ہو کچھ نہیں کر سکتے تو وہ دارا انڈریکٹلی سارا دوش بانی پی ٹی آئی پہ کہ جی انہوں نے زور دیا تھا ان کو مقرر کیا گیا تو میرا خیال ہے آج بڑا سٹرونگ سیگنل ہے سیاسی لوگوں کے لئے کی حدگیہ کے لئے بھی دائشتر بنو کے لئے اور ایک بہت بڑا رضا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور میرا خیال ہے سارے اس وقت آفیشل ان آفیشل کوارٹر میں آج یہی بحث ہو رہی ہوگی کہ اس کی کیا کونٹیشن بنتی ہے پریس کانفرنس کی میرا خیال ہے آرمی نے بہت سے حوالوں سے آج ڈی جی آئیس پی آر نے میرا خیال ہے بہت سے سوالوں کا جواب دے کے بہت ساری چیزوں کو کلیریفائی کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے